میاں محمد نواز شریف مالی زمانت دیے بغیر ایراج کے لیے باہر جائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دے دی مونٹ کی حکومتی شرط ختم کر دی سابق وزیراعظم کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم اجازت چار ہفتوں کے لیے ہوگی جس میں توسیح ہو سکتی ہے شہباز شریف بھی ہم راجائیں گے طویل سے شہباز شریف اور ڈاکٹر ادنان دی ساتھ جائیں گے میاں محمد نواز شریف کی حالت بدستور خراب جسم پر سوزش سٹری رائٹس دینے سے بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر بھی بڑھ گئی ایلاج میں تاخیر سے زندگی کو بھی خطرہ لاحق لندن میں بھی ایلاج مشکل ڈاکٹروں کی امریکہ منتقل کرنے کی تجویز اللہ تعالیٰ کہ ہم سب لاکھ لاکھ شکر بجا لاتے ہیں کہ آج عدالتِ آلیا نے میاں محمد نواز شریف کو ایلاج کی غرض سے باہر جانے کی اجازت دی ہے جو حکومتی شرط تھی انڈیمنٹی بانڈ اربوں روپے کا کوئی جواز نہیں تھا عدالتِ آلیا نے اس شرط کو نامنظور کیا ہے اور اس کے بغیر میاں نواز شریف کو فل فور باہر علاج کی غرض سے اجازت دے دی ہے حکومتی رویے پر شہباز شریف کی کڑی تنقید کہا حکومتی تاخیری حربے آج ختم ہو گئے حکومت نے اربوں روپے کا انڈیمنٹی بانڈ مانگا تھا جس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا عدالت نے بانڈ دینے کی تجویز مسترخ کر دی حکومت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ایمکیم پاکستان بھی پی ٹی آئے حکومت سے مایوس ہو گئی آمیر خان بولے حکومت سے مایوس ہیں لیکن سسٹم کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے کراچی کے لیے 162 ارب کا وعدہ ابھی تک وفا نہیں ہوا پی ٹی آئے ارکان نے اس شہر کو کیا دیا بسمتی ہے اب تک کوئی بن کوئی پندرہ ماہ ہو چکے ہیں اب تک سوائے نشستان برقاس کا نفتن کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے یہ پورا سسٹم ڈی ریل ہو افسوس کی بات یہ ہے کہ پرائی ملیٹر صاحب بھی پاکستان بھی کراچی آئے انہوں نے 162 ارب کا اعلان بھی گیا اس 162 میں سے ایک ارب میں شاید ابھی جت نہیں مل سکا ہے ہمارے بڑے تحفظات ہیں سیلیکشن کے نتائج کے اوپر لیکن مجھے لحمان لیتے ہیں کہ ان کے لوگ مندخب ہوئے ہیں تو انہوں نے کراچی کو کیا ڈیلیور نماز صریف آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست ختم شیخ رشید کی نئے پیش گئی کہتے ہیں تمام کے تمام لوگ پلی بارگین کے طرف جا رہے ہیں ڈیل اور ڈیل کے درمیان ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے فواد چودری نے خواجو آصف کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک استحقار جمع کر آ دی بولے لیگ راہنما نے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے جھوٹ بولا تلال چودری کا فوری ریاکشن کہا جس کی نوکری جھوٹ کے وجہ سے قائم ہو اس کو سچ کا کیا پتا سندھ میں حالوی ایڈز خطرناک صورتحال اختیار کر گیا لارکانہ میں ایڈز میں مپتلا ایک اور بچے نے دم توڑ دیا جان لیوہ بیماری سے حلاق بنے والوں کی تعداب 43 ہو گئی صبح بھر میں اب تک ایڈز کے 13,330 ریپورٹ ہو چکے جی یو آئی کے ملکے کئی شہروں میں آج بھی دھرنے کراچی میں حب ریبر روڈ بن کند کوٹ میں بھی کارکنان کا بائی پاس پر احتجاج پنجاب اور بلوچستان سے سندھ کا زمینی رابطہ منکتا گھوٹکی اور کوئٹا میں بھی دھرنے تنخواہیں نہ ملنے پر عباسی شہید ہسپٹل کراچی کے ڈاکٹروں کا انوکہ احتجاج ہسپٹل کی پارکنگ میں علامتی آپیڈیز قائم کر دی میئر نے ساری ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈال دی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں وجہ کیا ہے یہ سوال ان سے بنتا ہے تنخواہیں سندھ گورمنٹ دیتی ہے کے ایم سی تنخواہوں میں کم از کم آٹھ کروڑ کا شوٹ فال ہے کے ایم سی ڈارگ ویب سائٹ پر بچوں کو اغلاء اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے گیس میں اہم پیشن تیسنا ملزم ایجاز رابلپنڈی پولیس کے حد پہ چڑھ گیا ایجاز کے قبضے سے ویڈیو اور دیگر شواہد بھی ملے ہیں ملک میں جاڑے کی دھوم پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے کئی لاکھوں میں بارش موسم تھنڈا تھار ہو گیا لاہور میں رم جھم سے سموک چٹ گئی کراچی کا مطلع جسوی ابر آلود گلگپ ناران کاغان مانسہرہ سوات میں ورف باری سے زندگی جم گئی سسکتی اور بلکتی وادی کشمیریوں پر زندگی تنگ ہو گئی ایک سو چار روز سے بھارتی فوج کے نرغے میں ہر آنکھ مل رہی ہے نادیویات چپے چپے پر کابز فورسز کا گشت تحمل اور برداشت اپنا یہ ایک دوسرے کو اتمنان سے جینے کا حق دیجئے گھریلو مسائل بیروزگاری اور مہنگائی کے وجہ سے ادم برداشت میں اضافہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے پاکستان سمیت دنیا بھر میں برداشت کا دین منایا جا رہا ہے پاکستان کا مصبت تاثر و جاگر کرنے کا مشن وینتیج کا ریلی بہاولپور سے سوات روانہ ریلی میں شریک برطانوی جوڑا پاکستان کی خوبصورتی کا مدہ فل کے بیدان میں دھوا اڑاتی گاڑیاں جیپ ریلی کا دوسرا روس جاور سرمت کے نام زوہی جدون دوسرے میاں شبیر تیسرے نمبر پر خواتین کٹیگری میں بھی دو ڈرابرز کے شرکت زویا مہین کی گاڑی کو آگ لگ گئے ناسا مستقبل کے الیکٹرک تیارے کو منظر ایام پر لے آیا جہاز میں بجلی کے علاوہ کوئی دوسرا اندھن استعمال نہیں ہوگا سیلفے ہوئی پرانی ماہرہ خان کی سیلوفی سوشل میڈیا پر وائرل ماہرہ خان کے مدہ بے حد پسند کر رہے ہیں سیلوفی معروف موبائل فان کمپنی کی احجاب کردہ اپلیکیشن ہے جبان کی سڑکوں پر قدامت بلیاں لوگ بلیوں کے زار محبت کے لیے بلیوں کا روپ دھار کر سڑکوں پر نکل آئے میاں محمد نواز شریف مالی زمانت دیے بغیر ایلاج کے لیے باہر جائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دے دی وان کی حکومتی شرط ختم کر دی سابق وزیراعظم کا نام ای سیل سے نکالنے کا حکم اجازت چار ہفتوں کے لیے ہوگی جس میں توسیح ہو سکتی ہے شہباز شریف بھی ہم راج آئیں گے طبیل شریف پس آؤں گا عدالت میں زیر سمات مقدمات کا سامنا کروں گا سابق وزیراعظم نواز شریف کا بیان حلفی سامنے آ گیا شہباز شریف نے بھی بیان حلفی ریجسٹار ہائی کورٹ کے پاس جمع کرا دیا شہباز شریف اور ڈاکٹر ادنان دی ساتھ جائیں گے میاں محمد نواز شریف کی حالت بدستور خراب جسم پر سوزش سٹیروائٹس دینے سے بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر بھی بڑھ گئی علاج میں تاخیر سے زندگی کو بھی خطرہ دا حد لندن میں بھی علاج مشکل ڈاکٹروں کی امریکہ منتقل کرنے کی تجویز اللہ تعالیٰ کہ ہم سب لاکھ لاکھ شکر بجا لاتے ہیں کہ آج عدالتِ آلیہ نے میاں محمد نواز شریف کو علاج کی غرض سے باہر جانے کی اجازت دی ہے جو حکومتی شرط تھی انڈیمنٹی بانڈ عرب اور فکا کا کوئی جواز نہیں تھا عدالتِ آلیہ نے اس شرط کو نامنظور کیا ہے اور اس کے بغیر میاں نواز شریف کو فلف اور باہر علاج کی غرض سے اجازت دے دی ہے حکومتی رویے پر شہبان سریف کی کڑی تنقید کہا حکومتی تاخیری حربے آج ختم ہو گئے حکومت نے عرب اور روپے کا انڈیمنٹی بانڈ مانگا تھا جس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا عدالت نے بانڈ دینے کی تجویز مسترخ کر دی حکومت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ایمکی ایم پاکستان بھی پی ٹی آئی حکومت سے مایوس ہو گئی آمیر خان بولے حکومت سے مایوس ہیں لیکن سسٹم کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے کراچی کے لیے ایک سو باسٹھ ارب کا وعدہ ابھی تک وفا نہیں ہوا پی ٹی آئی ارکان نے اس شہر کو کیا دیا بسمتی ہے اب تک در کوئی بن کوئی پندرہ ماہ ہو چکے ہیں اب تک سوائے نشستان برقاس کا گروفتن کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے یہ پورا سسٹم ڈی ریل ہو افسوس کی بات یہ ہے کہ پرائی ملیٹر صاحب بھی پاکستان بھی کراچی آئے انہوں نے ایک سو باسٹھ ارب کا اعلان بھی کیا ایک سو باسٹھ میں سے ایک رکھ میں شاید ابھی تک نہیں مل سکا ہے ہمارے بڑے تحفظات ہیں سلیکشن کے نتائج کے اوپر لیکن چلے مان لیتے ہیں کہ ان کے لوگ مندخب ہوئے ہیں تو انہوں نے کراچی کو کیا ڈیلیور دیا